اسلام علیکم کا ایکسپریس وے ہے جو پاکستان کے اندر دو سی پیک کے روٹ بن رہے ہیں ان روٹس کو آپس میں ملائے گا جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا اور اوورال بھی اس علاقے کی بہت زیادہ پسماندگی کو دور کرے گا اس حوالے سے یہ بہت اہم پروجیکٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اب سے پہلے نیشنل ہائی ویز تو بنتے رہے ہیں لیکن ایکسپریس وے کا کلچر نہیں تھا لیکن اب پاکستان کے اندر بھی جدید ترین ایکسپریس وے بن رہے ہیں یہ ایکسپریس وے ان میں سے ایک ہے یہ ایکسپریس وے تقریباً پچپن ارب روپے کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے اس ایکسپریس وے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت پہلے کام شروع ہونا تھا لیکن حکومتوں کی ادم توجہ کی وجہ سے اس کے اوپر کام نہ شروع کیا جا سکا پہلے یہ سنگل روڈ تھا لیکن اب اس کو ایک موڈرن ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے پہلے پرپوز تو یہ کیا گیا تھا کہ اس کے او ویسٹرن الائنمنٹ کو لنگ کرے گا لیکن موٹر وے اس وجہ سے فیزبل نہیں تھا کیونکہ اس علاقے میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور موٹر وے کو عام لوگ اویل نہیں کر سکتے جس کے اندر موٹر سائیکلز ہیں ٹریکٹرز ہیں ٹرالیز وغیرہ ہیں تو اس قسم کی تمام جو ٹرانسپورٹ ہے وہ موٹر وے کو اویل نہیں کر سکتی تھی اور علاقے کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہونا تھا اس حوالے سے گورمنٹ نے ایکسپریس وے میں کنورٹ کر کے اس کی فیزبلیٹی بنوائی اور پچھلے سال اس کے اوپر کام کا آغاز شروع ہو چکا اس پر تقریباً پچاس فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اگلے فیز کے اندر اس کے اوپر کام بہت تیزی سے جاری ہے یہ پروجیکٹ پاکستان کی اور اس علاقے کی ہسٹری بدلنے والا پروجیکٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ روڈ بہت زیادہ چلتا ہے اور میاں والی سے بلکسر اور مزفرگرڈ روڈ کا یہ حصہ ہے اس روڈ کے بننے سے یہاں پر جو ٹریفک چلتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ روانی آئے گی کیونکہ اس علاقے کے اندر بہت زیادہ پسماندگی ہے اس علاقے کے اندر اگریکلچر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو اگریکلچر کی ٹرانسپورٹ ہے منڈیوں تک وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہونے کے بعد یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ خوشحال ہو جائے گا اور اس ایکسپریس وے کے بننے سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو اس سے پہلے اس علاقے کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی اور میاں والی تو ویسے بھی عمران خان کا حلقہ ہے اس حوالے سے یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے پہلے جو میاں والی کی کنیکٹیوٹی تھی وہ سینٹرل پنجاب سے اور باقی تمام ازلاح سے بہت کم تھی خستہ حال سڑکیں تھی لیکن اس ایکسپریس وے کے بننے کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مستقبل قریب کے اندر اس ایکسپریس وے کے فیز ٹو کے اندر میاں والی سے مظفر گھر تک جو روڈ ہے اس کو بھی ڈیول کیا جائے گا اور اس کے اوپر کام کا آغاز بہت جلد کیا جائے گا اور آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر سینٹرل پنجاب اور ساؤنس پنجاب کے جو بھی روڈ ہیں بیزی روڈ ان کو ایکسپریس وے اور ہائی ویز بنانے کے طرف گورنمنٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے اور یہ ایکسپریس وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی سکیم آئی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اب سے پہلے پاکستان کے اندر جو بھی روڈ بنتے تھے ٹوٹلی اس کو گورنمنٹ فنڈ کرتی تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ بجٹ لگتا تھا لیکن جب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آئی ہے اب پاکستان کے اندر جو بھی نئے ہائی ویز اور موٹر ویز بن رہے ہیں جس کے اندر سکر ہیدراباد موٹر وی ہے سیالکورٹ کھاریاں موٹر وی ہے اور تمام جو ہائی ویز بن رہے ہیں وہ تقریبا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر ہی بن رہے ہیں جس کے اندر بہت سا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے اور گورنمنٹ کم پیسوں کے اندر ایک بہت اچھا اور شاندار پروجیکٹ بنا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کافی سالوں کے بعد قومت کی پروپرٹی بن جاتا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور گورنمنٹ کے احساسوں کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور عوام کو بھی بہت زیادہ سہولت ملتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا موڈل ہے اس موڈل کے تحصیت ایکسپریس وے کو بنایا جا رہا ہے اگلے سال جون جولائی کے اندر یہ ایکسپریس وے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں شکریہ